ہم ایک شہر کو دیکھ جہاں پر بہت بڑے بڑے ربورٹس آرمی بیس سے نکل رہے تھے ٹیلر اپنی بیٹی کو بتا رہا تھا کہ پہلی ارد زمین بہت اچھی تھی لیکن جیسے ہی آرمی بیس نے ربورٹس بنائے ان کا استعمال کرنے لگے جس وجہ سے گلوبل وامنگ زیادہ ہو گئی یعنی کہ زمین پر گرمی بڑھنے لگی اور اس وجہ سے ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہونے لگی ایسے یہ بیماری ٹیلر کی بیٹی کو بھی ہو گئی تھی جس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے ٹیلر آگے بتاتا ہے کہ زمین کو ٹھیک کرنے کے لیے سائیٹس نے سکائنٹ نام کے ڈومز بنائے لیکن ایک دن سپیس آسمان پر سے ایلین میں ٹروائڈز چاند پر سے چٹان کا ٹکڑا زمین پر آ کر گرا اس میں ٹروائڈ کے اندر سے ایک پودا باہر آیا اس پودے کی خاص بات یہ تھی کہ اپنے اندر زہریلی ہوا کو سما لیتا تھا وہ پودا پانی کی وجہ سے بڑھنے لگا اس کا سائز اور بھی زیادہ بڑا ہو گیا اس پودے کی وجہ سے شہر کا کافی حصہ تباہ ہو گیا تھا اس کو سائیٹس نے پنڈورا کا نام دیا پھر ہمیں بیس دکھایا جاتا ہے جہاں پر ٹیلر ایک سپاہی تھا وہ اپنے دوست آفیسر کی ساتھ بات کر رہا تھا اسی بیچ وہاں پر کرنل کے ساتھ ڈاکٹر اور پوری ٹیم آتی ہے کرنل آ کر ایک آدمی سے کہتی ہے کہ مجھے جنرل کے پاس لے کر چلو دوسری طرف بیس میں ایک اور سپاہی جو اپنی دوست کو منا رہا تھا کیونکہ وہ اس سے ناراض تھی دراصل اس کو ایک مشن پر بھیجا جا رہا تھا کرنل اب جنرل سے ملنے آتی ہے جو اس کائنٹ مشن کا ہیڈ بھی تھا ڈاکٹر یہاں پر انہیں بتاتا ہے کہ ہم نے ایک وائرس تیار کیا ہے ہم اس وائرس کو پینڈورا پودے کے بالکل درمیان میں ڈالیں گے جس کے بعد وہ پودا جو پیڑ بنتا جا رہا ہے سب کچھ دباہ کر رہا ہے اس کا بڑھنا بند ہو جائے گا کرنل یہ سن کر کہتی ہے اگر ہمارا یہ مشن پورا نہ ہوا تو تو ہمارے پاس پلان بھی ہے ہم اس پودے پر بوم گرا سکتے ہیں پر اس سے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے ادھر ٹیلر کا جو آفیسر تھا وہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پر یہاں پر جنرل جو اس مشن کا ہیڈ تھا اجازت دے دیتا ہے کرنل اب اس مشن پر بھیجنے کے لیے سپاہی چنتی ہے جس میں ٹیلر بھی تھا اور اس مشن کو کیسے پورا کرنا ہے سب بتاتی ہے کرنل بتاتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس پودے پر زہریلی گیس کا حملہ کریں گے وہ پودا جب اس گیس کو اپنے اندر سے باہر نکالے گا جس کی مدد سے اس پودے کا سینٹرل بارٹ بیچ کا حصہ کہاں پر ہے پتا چل جائے گا اور پھر ریبورٹ کی مدد سے ہم اس وائرس کو پنڈورا کے اوپر والے حصے میں ڈال دیں گے جس سے وہ ختم ہو جائے گا سب اب مشن پر جانے کے لیے تیار تھے ادھر شہر میں ایک آدمی بہت ساری ہیلیکاپٹرز کو جاتا ہوا دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ شہر میں کچھ ہونے والا ہے سب ہیلیکاپٹر وہاں پنڈورا کے پاس پہنچ گئے تھے پر تب ہی ادھر بارش ہونے لگتی ہے اور وہ پودا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی شاخیں تیزی سے نکل رہی تھی کرنل سب کو حکم دیتی ہے کہ جلدی سے گیس کو اس پر چھوڑ دو میزائل سے حملہ کرو یہ لوگ حملہ کرتے ہیں اس کے بعد پنڈورا اپنے اندر سے اسی گیس کو باہر نکالتا ہے یہ اس گیس کا پیچھا کرتے ہیں پر تب ہی وہ پودا ان کے دو ہیلیکاپٹر تباہ ہو جاتے ہیں پر ایک ہیلیکاپٹر ابھی بچا ہوا تھا جس میں ٹیلر اور اس کے دو دوست جو سپاہی تھے ٹیلر پنڈورا کے بیچ کے حصے کو ڈھونڈ لیتا ہے جو کہ بلکل زمین کے نیچے تھا وہ اپنے ہیلیکاپٹر سے ربورٹ کو نیچے بھیجتا ہے تب ہی ادھر جو دوسرا ہیلیکاپٹر تھا جس میں وائرس رکھا ہوا تھا اس میں جو ربورٹ تھا اس کے سسٹم کو کوئی حیک کر لیتا ہے اپنے کابو میں کر لیتا ہے اس ہیلیکاپٹر میں سپاہی بیٹھا تھا اس کے پاس لگے بوم کی پن کو وہ ربورٹ کھیچ دیتا ہے جس سے بہت بڑا دھمہ کا ہوا تھا وہ ہیلیکاپٹر بھی کریش تباہ ہو جاتا ہے ٹیلر کے ہیلیکاپٹر میں بھی فیول ختم ہونے والا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ زمین پر آنے لگتا ہے ان کا ہیلیکاپٹر بھی تباہ ہو گیا تھا مگر ٹیلر اور اس کے دوست ساتھی ابھی بھی زندہ تھے اس کے ساتھی کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی ٹیلر اپنے دوسری ساتھی کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے ادھر بیس پر کرنل آفیسر سے کہتی ہے جو ٹیلر کا دوست بھی تھا کہ ہمیں اپنا پلان بھی شروع کرنا ہوگا پر ٹیلر کا دوست کہتا ہے نہیں مجھے پورا یقین ہے ٹیلر اور اس کے ساتھی ابھی بھی زندہ ہوں گے وہ ادھر ہی پنڈورا کے آس پاس ہوں گے کرنل کہتی ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس تین گھنٹے ہیں تم انہیں ڈھون سکتے ہو پر ان تین گھنٹوں کے بعد ہم اپنا پلان بھی شروع کریں گے ہم پنڈورا پر بوم گرا دیں گے جس کے بعد اب ٹیلر کا دوست آفیسر جلدی سے اپنی ٹیم کو لے کر انہیں ڈھونڈنے چلا جاتا ہے اور اسی آدمی کے پاس جاتا ہے جس کو ہم نے شروع میں دیکھا تھا جو آسمان پر ہیلیکاپٹر دیکھ رہا تھا یہ بھی پہلے آفیسر تھا اور بیس میں ہی کام کرتا تھا ٹیلر کا دوست اس سے پوچھتا ہے کیا ٹیلر کو ڈھونڈنے میں تم میری مدد کروگے پہلے تو وہ آدمی منع کر دیتا ہے پر کافی زدہ منانے کے بعد وہ مان جاتا ہے ادھر ہمیں ٹیلر دکھایا جاتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا وہ اپنے دونوں ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ رہو میں دوائے ڈھونڈ کر لاتا ہوں کیونکہ وہ ہاسپٹل بلکل ویران تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تب ہی ادھر ایک کرییچر ٹیلر پر حملہ کر دیتا ہے جو پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا ٹیلر کے دوست کو بھی ریڈیو سے ٹیلر کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ کہاں پر ہے ادھر ہاسپٹل میں ٹیلر کے ایک ساتھی کو کرییچر مار دیتا ہے دوسرا ساتھی اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا ٹیلر کو ادھر ہی ایک چھوٹی بچی بھی ملتی ہے جس کو وہ بچاتا ہے ٹیلر کے پاس اس کا دوست آفیسر بھی پہنچ گیا تھا وہ ساتھی جو کرییچر سے بچ کر بھاگ گیا تھا اور زندہ تھا وہ ٹیلر کو بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھی کو کرییچرز نے مار دیا ہے ٹیلر کو یہاں پر کچھ باتیں سمجھ آ رہی تھی وہ بیس پر ایک میسیج پھیچواتا ہے جس میں اس نے پینڈورا کے بیچ کے حصے کو ڈھونڈ لیا تھا ان کو بتاتا ہے بیس میں سب بتانے کے بعد ٹیلر اپنے ساتھیوں کو لے کر اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر وہ ہیلیکاپٹر گرا تھا جس میں وائرس کو رکھا ہوا تھا وہ اس طبعہ ویران بیلڈنگ میں اپنے ڈرون پھیجتے ہیں تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ بیلڈنگ تو گرنے والی ہے اب یہ خود سے اس کے اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں پر وہ چھوٹی بچی جو ٹیلر کو ہسپٹل میں ملی تھی وہ اسے جانے سے روک رہی تھی ٹیلر بھی اس کی بات مان لیتا ہے اور نہیں جاتا وہ اس بچی کے پاس ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ چھوٹی بچی جب اسے اپنا نام بتاتی ہے تب ہی اسے اپنی بیٹی یاد آ گئی تھی جو مر چکی تھی ادھر ہی بیلڈنگ میں ٹیلر کے ساتھیوں کو بھی ڈرون کیمرے کی مدد سے وائرس کا پتا چل چکا تھا کہ وہ کہاں پر ہے وہ کافی انچائی پر ایک ٹوٹی ہوئے گاڑی میں لٹکا ہوا تھا اس کو لانے کے لیے ٹیلر کا ساتھی جاتا ہے جس نے روپورٹ کا سوٹ پہنا ہوا تھا پر اس کے سوٹ کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس بیلڈنگ میں دب کر مرنے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر ٹیلر آ کر اسے بچا لیتا ہے ادھر ہی ٹیلر کے دوسرے ساتھی کو ایک بین ملتی ہے جو بوم کی تھی وہ اس روپورٹ کے سر کو بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے جس کو ہیلیکاپٹر میں ہیک کیا گیا تھا جس میں وائرس تھا ٹیلر بھی رسی کی مدد سے اس وائرس کو لینے کی کوشش کرتا ہے جو بہت انچائی پر تھا کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے مشن کو پورا کرنا چاہتا تھا اس رسی کا دوسرا سیرہ ٹیلر کی آفیسر دوست نے پکڑا ہوا تھا پر اسی بیچ وہاں پر بہت سارے کرییچر سملا کر دیتے ہیں سب بچ کئے تھے باہر آ کر وہ ساتھ ہی جس کو بوم کی پن ملی تھی ان کو بتاتا ہے کہ وہ ہیلیکاپٹر جس میں وائرس تھا اس کو جان پوچھ کر کسی نے بوم سے اڑایا تھا وہ ان کو بوم کی پن دکھاتا ہے اور اس نے جو روپورٹ کے سر کو اٹھایا تھا اس میں کیمرہ لگا ہوا تھا یہ اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ بوم کی پن اسی روپورٹ نے نکالی تھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انہیں سب پتا چل چکا تھا ان کا شک سیدھا اپنے جنرل پر جاتا ہے یہ کہتے ہیں صرف ایک وہی انسان ہے جو نہیں چاہتا کہ پنڈورا پودے کو تباہ کیا جائے ٹیلر کا آفیسر دوز جنرل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں سب پتا چل چکا ہے جنرل کہتا ہے ہاں میں نے ہی سب کیا ہے مجھے اس مشن کو بنانے میں سالوں محنت لگی ہے میں اسے برباد ہونے نہیں دے سکتا اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم بھی زندہ نہ رہو کیونکہ تمہیں میرے مشن کا پتا چل چکا ہے تمہیں مارنے کے لیے بھی میرے کچھ روبوٹس آ رہی ہیں تب ہی ادھر ان کے سگنلز کو جان بوچھ کر بند کر دیا جاتا ہے جس سے ٹیلر کا بیس کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے پھر ٹیلر اپنے ساتھیوں کو لے کر پنڈورا کی طرف بڑھنے لگتا ہے ادھر ہی ایک بہت بڑا روبوٹ آتا ہے جس کو جنرل نے بھیجا تھا وہ ان کی گاڑی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اب وہاں پر تین اور روبوٹس آ جاتے ہیں جو ان پر حملہ کرنے والے تھے یہ روبوٹس بھی سبھی جنرل نہیں بھیجے تھے ان سے بچنے کے لیے جب یہ میزائلز چھوڑتے ہیں تو غلطی سے ان کا میزائل پول پر گرتا ہے جس سے وہ دو ٹکڑوں میں ہو کر ٹوٹ جاتا ہے مگر ان کی گاڑی ٹوٹے ہوئے پول کو پار کر لیتی ہے تب ہی ایک روبوٹ ان کی گاڑی کو اپنی طرف کھیچنے لگتا ہے اس روبوٹ سے پیچھا چھوڑانے کے لیے ٹیلر کا آفیسر دوست اس پر کود چاہتا ہے مگر وہ روبوٹ کے نیچے آ گیا تھا ٹیلر سمجھتا ہے کہ اس کا دوست مر چکا ہے مگر اس کا آفیسر دوست ابھی بھی زندہ تھا ادھر یہ بیس میں بھی پتا چل چکا تھا کہ سگنلز کو کسی نے جان بوچھ کر روکا ہے یہ ساری باتیں جا کر ایک لڑکی کرنل کو بتا دیتی ہے کرنل کو اس سب باتیں سن کر سمجھ آ گئی تھی کہ سارا پلین جنرل کا ہے ادھر ٹیلر کے ساتھ ہی اس کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گئے تھے ادھر بینڈورا کا درمیان کا حصہ تھا وہ اس جگہ پر بوم لگا دیتے ہیں ٹیلر چھوٹی بچی سے کہتا ہے کہ تمہیں گاڑی میں بیٹھ کر ہمارا انتظار کرنا ہوگا تب ہی ایک ریبورٹ بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے آ گیا تھا اور ان کے ساتھ لڑنے لگتا ہے یہاں پر ٹیلر اس ریبورٹ کی سر سے ہیکنگ ڈیوائس کو نکال دیتا ہے اس ڈیوائس کو نکالتے ہی ان کا رابطہ بیس سے ہونے لگتا ہے کرنل جنرل کے پاس چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں سب کچھ پتا چل چکا ہے تم اپنے پلین کو یہی پر روک دو جس پر وہ کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے لگے گی اور پھر ہم لوگ اپنا پلین بھی استعمال کریں گے ہم بوم کو اس پودے پر گرا کر اڑا دیں گے جنرل یہاں پر سب کچھ جانتا تھا کہ بوم سے پودا نہیں ختم کیا جا سکتا اور دوسری طرف بہت سارے لوگ بھی مارے جائیں گے ادھر ٹیلر کے ساتھ ہی نے جو زمین میں بوم لگایا تھا اس کو اڑا دیتا ہے جس سے زمین میں ایک گڑا بن گیا تھا وہاں پر تب ہی ایک ربوٹ آتا ہے جو ٹیلر سے لڑ رہا تھا اور اسی بیچ سب سے بڑا ربوٹ اس گاڑی پر حملہ کر دیتا ہے جس میں چھوٹی بچی تھی جسے دیکھ کر ٹیلر کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ بچی مر گئی اب اس کو اور بھی زیادہ گصہ آ جاتا ہے جس پر وہ دوسرے ربوٹ کو فوراں سے مار دیتا ہے ٹیلر کا دوسرا ساتھی بھی اپنے ہتھیار سے دوسرے ربوٹ کو ختم کر دیتا ہے تھوڑی دیر بار ٹیلر کا ساتھی چھوٹی بچی کو ساتھ لے کر آتا ہے مطلب وہ ابھی بھی زندہ تھی لیکن اچانک سے بارش ہونے لگتی ہے اور پنڈورا بڑھنے لگا تھا اس کی شاخیں ہر طرف پھیل رہی تھی بڑا ہونے کی وجہ سے شہر کو تباہ کر رہا تھا اب مجبوراں کرنل کو پلان بی شروع کرنا تھا پر تب ہی انہیں ٹیلر کی کال آتی ہے جو کہتا ہے ہم پنڈورا کے بیچ میں جانے کے لیے تیار ہیں ادھر ٹیلر کا آفیسر دوست وائرس کی بوتل لے کر پودے پر ڈالنے کے لیے تیار تھا تب ہی ادھر بہت سارے کریچرز آ جاتے ہیں جو اصل میں اس پودے پنڈورا نے ہی پیدا کیے تھے اور جن کریچرز نے ٹیلر پر حملہ کیا تھا وہ بھی یہی سے آئے تھے آفیسر دوست اس وائرس کو پنڈورا کے درمیان میں پھینک دیتا ہے جس سے اب وہ بڑھنا بند ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی سارے کریچرز بھی مارے گئے تھے مووی کی آخری سین میں دکھایا جاتا ہے جنرل نے خود کو گولی مار لی تھی تاکہ اسے کوئی پکڑ نہ سکے وہ اپنی ہار نہیں دیکھ سکتا تھا پھر ایک ہفتے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زمین پر سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا پنڈورا بھی بالکل آم پودے جیسا ہی بن گیا تھا اور دکھایا جاتا ہے کہ ٹیلر بھی سپیس شپ میں بیٹھ کر چاند پر جاتا ہے ایک میشن کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے